ایف بی آر میں اس حکومت کے دوران سب سے بڑی دھوکے بازی کا انتقشاف ہوا ہے حکومتی ذرائع کے مطابق ٹیکس ایجسٹمنٹ کے خاتے میں بے شمار پسندیدت تاجروں کو بڑی رقموں کی ادائی کی گئی ہے یہ سارا فراڈ ستمبر دوہزار اکیس سے جنوری دوہزار بائیس کے دوران عمل میں آیا موجودہ حکومت کے دور اقتدار میں یہ سب سے بڑا فراڈ ہے وزیر خزانہ انتقشاف کے بعد بتایا کہ اس کے لیے بقائدہ تفتیشی ٹیم بنا دی گئی ہے جو اس کی تہہ تک پہنچنے کے بعد ایف بی آر کے اس فراڈ میں شامل افسران اور ان تاجروں کے خلاف جنہوں نے اس سے فائدہ اٹھایا سزائیں دی جائیں گی ایف بی آر کے چیرمنٹ ڈاکٹر محمود اشفاق نے بھی صحافیوں کو بتایا کہ اس سلسلے میں بقائدہ تفتیش شروع کر دی گئی ہے لیکن ایک اندازے کے مطابق اس ساری دھوکے سازی میں سولہ سے انیس ارب روپے کا گھپلا ہوا ہے ایف بی آر کے چیرمنٹ نے فقریہ بتایا کہ ہم نے خود اس فراڈ کا پتہ خود اپنے سسٹم سے لگایا ہے یہ نہیں بتایا کہ اتنے بڑے ادارے میں جہاں سب کا گلہ خوشک ہو جاتا ہے جہاں ہر آدمی اپنی جیب کا مکمل حساب دیتا ہے وہاں کون لوگ ہیں جو اس میں اتنے بڑے فراڈ کی حمد کرتے ہیں اور کس اعتماد سے یہ سارا کام کرتے ہیں ایف بی آر ہو یا کوئی سرکاری ادارہ یہ بات تیہ ہے کہ کرپٹ ہیں اور ہر کرپشن کے پیچھے مضبوط ہاتھ ہیں اس فراڈ یا دھوکے سازی میں ادارے کے علاوہ بھی سرکاری وزراء یا سیاستدانوں کی پشت پناہی ضرور ہوگی ورنہ اگر آج یہ پکڑے جائے وما قید کر دیا جائے تو سب ٹھیک ہو جائیں گے لیکن سب کو پکڑ بھی لیا گیا تو زیادہ سیادہ ٹرانسفر یا سسپینڈ کر دیا جائے گا بیس گریٹ کے ایک افسر کو اس تفتیش کا سربراہ مقرر کر دیا گیا ہے چیئرمن نے فاضح کہا کہ ان کے ذمہ داروں کو نہیں چھوڑا جائے گا میں پورے وسوق سے کہتی ہوں اول تو اس کے شریک مجرموں تک پہنچ نہیں نہیں دیا جائے گا اگر پکڑ بھی لیا گیا تو درمیان میں اسے داخلے دفتر کر دیا جائے گا ٹیکس میں رقم کی واپسی کا معاملہ ہمیشہ سے بہت پیچیدہ رکھا گیا ہے اور پی ایم ایل این کے زمانے میں بھی بڑے رقم کی واپسی کے لیے وزیر خزانہ سے اجازت دی جاتی تھی آج بھی یہی حال ہے کوئی سسٹم نہیں ہے غیر اعلان شدہ پالیسی ہے جو رقم تاجروں کی واپسی ہوتی ہے اور جو حکومت کے پاس ان کی امانت ہوتی ہے اس کے لیے بھی وکیل کر کے اور معاملہ کر کے چالیس سے پچاس فیصد ادا کر کے آپ کو رقم واپسی کی جاتی ہے یہ تماشا روز اول سے جاری ہے ایم بی آر پاکستان کے چند بڑے ایک کرب ڈپارٹمنٹ میں سے ایک ہے اور مشکل یہ ہے کہ اس کے پاس آپ کے اکاؤنٹ کو منجمت کرنے کا پورا اختیار ہے اور ان کا ایجنٹ ہر کاروباری تاجر کو یہی دھمکی دے کر بڑی سے بڑی رشوتیں وصول کرتا ہے دوسری طرح اب حکومت کے بارے میں انکشاف ہو رہا ہے کہ حکومت کو ملک کی خوشحالی کے حوالے سے جو خوشقبلی دی جائے گی اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے صرف آداد و شمار کا ریل پھیل ہے حکومت کی پالیسی کچھ اس طرح کی ہے کہ ملک ترقی کر رہا ہے پاکستان دنیا میں اپنا نام بلند کر رہا ہے بھلے مہنگائی ہے بھلے آپ کے لئے زندگی مشکل ہو رہی ہے آپ خوش رہا کریں بس اچھا وقت آنے والا ہے جو ترقی کے آداد و شمار بتائے جا رہے ہیں مکمل جھوٹ پر مبنی ہے اگر اس کی تحت تک جائے جائے تو سب کچھ صاف نظر آ جائے گا جی دی پی کے اوپر جانے کی باتیں بس یوں لگتا ہے آپ رات کو سو کر صبح کو اٹھیں گے تو دنیا بدل چکی ہوگی ہر طرف دودھ کی نہریں بہر رہی ہوں گی میڈیا پر بکے ہوئے ادھکار بٹھا دیے گئے ہیں جو ہر روز ایک کامیابی کی نئی کہانی سنا کر عوام کو خوش کر دیتے ہیں عام آدمی حیران و پریشان ہے کہ ہر شعبے میں ترقی ہو رہی ہے تو پھر ہماری جی بک کیوں خالی ہیں ہمارے روزانہ کی ضرورتیں کیوں نہیں پوری ہو رہی ہیں ایک روپے ڈالر میں بڑھ جائیں تو حکومت دو دنوں سارے میڈیا پر روپے کی طاقت کا ہنگامہ مچا کر عوام کو نشے میں ڈال دیتی ہے پھر ہر کامیابی کی رنگی اندازتہ نے اس یقین کے ساتھ بیان کی جاتی ہیں کہ یہ تو کچھ بھی نہیں بس چند دنوں انتظار کریں آپ کو حکومت کی طرف سے اور اچھی خبریں ملیں گی میڈیا بتا رہا ہوتا ہے کہ جی ڈی پی کی شرعہ اوپر جا رہی ہے برامداد نے تمام ریکارڈ توڑ دیا ہے نومبر دوہزار اکیس میں برامداد چھتس فیصد بڑھ گئی ہے اور عوام اس خوش فہمی میں ہے کہ سچ میں ایسا ہوا ہے حالکہ اضافہ صرف گزشتہ نومبر کے مقابلے میں بتائی جا رہی ہے کیونکہ گزشتہ نومبر کووٹ کی وجہ سے برامداد تقریباً مکمل رک گئی تھی یہ نہیں بتا جا رہا کہ گزشتہ برس کووٹ کی وجہ سے برامداد اپنی نسلی سطح پر جانے کے بعد اب حالات کی بہتری کے وجہ سے اب نارمل ہو رہی ہے جسے حکومت برامداد میں اضافہ کے طور پر بتا رہی ہے مختلف اداروں سے شماریات کے آداد و شمار کی غیر حاضری سے حکومت فائدہ اٹھا کر انجالی ترقی کو اپنے کھاتے میں ڈال کا عوام کو بے وقوف بنا رہی ہے دنیا ترقی کر چکی ہے اور کمپیٹر کے آنے کے بعد اب ہر چیز دیجرل جمع کر کے صحیح آداد و شمار جمع کر دی جاتے ہیں پاکستان ابھی تک دفتر میں بیٹھے کلرک کی روشنائی پر بھی کام چلا رہی ہے مثال کے طور پر ہر سال قرضوں کی معافی کا آداد و شمار نہیں پتا ہے خاص طور پر سرکاری ادارے جو قرضیں حاصل کرتے ہیں اسے ختم کر دیتے ہیں اس کی تفصیل کا پتا نہیں ہے اسی طرح قیمتوں اور ٹیکسوں پر جو ریائت دی جاتی ہے اور جو آداد و شمار آمدلی میں کمی کا سبب بنتا ہے اس کا ذکر بھی حکومت نہیں کرتی اگر متعلق کیا جائے تو صاف پتہ چلتا ہے کہ گروت اور فیصد اخراجات کا کہیں ذکر نہیں ہے ضرورت اس بات ہی ہے کہ میڈیا پر یہ دعویٰ کرنے کے ساتھ کے جی ٹی پی میں اضافہ ہو رہا ہے اس کی تفصیل آداد و شمار بھی بتائے جائیں آداد و شمار میں ذرا سے خفلت پوری تصویر بدل دیتی ہے زوال کو اروج اور ترقی کو بربادی کی شکل بنا دیتی ہے فالیہ حکومت اپنی ساری صلاحیتیں بجائے عوام کو ساری تفصیل بتانے کے جھوٹ بول بول کر اپنا قد بڑھا رہی ہے